اللہ ہو اللہ ہو اللہ نوجوان فازل دارلم دیوبن سے تشریف فرما فراغت کے بعد آپ حضرات کے علاقے میں خدمت انجام دیتا ہوا ایک شخص جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں میں اس شخصیت کو دعائی اشعار کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ یا الہی قلب مستر کو ہدایت دیجئے یا الہی قلب مستر کو ہدایت دیجئے اور عمل کے واسطے ہم کو بھی ہمت دیجئے اور شیفتہ دل اور شگفتہ ہو ہماری جستجو شیفتہ دل اور شگفتہ ہو ہماری گفتگو خوئے اخلاص و وفا والی طبیعت دیجئے اور جذبہ و جوش فراغاں سے مزین ہو مزاج جذبہ و جوش فراغاں سے مزین ہو مزاج اور پھر منظر نگاری میں صداقت دیجئے میرے مراد جناب حضرت مولانا زین العابدین صاحب قاسمی خطیب حجر مسجد نواب بنج کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي موضعٍ آخر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضُلَالٍ مُبِينٍ کتابِ فطرت کے سر ورق پہ جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سر ورق پہ جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا یہ نقشِ ہستی اُبھر نہ سکتی وجودِ لوحوں قلم نہ ہوتا یہ محفلِ کونو مکہ نہ ہوتی یہ محفلِ کونو مکہ نہ ہوتی جو وہ امامِ رسل نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا اسٹیج پر رون قفروز علماء عزام حفاظِ کرام جلسِ گاہ میں تشریف لائے ہوئے سامینِ زیوکار پیاری اماؤں اور بہنوں آج کا اجراس دراصل ناتیا مشاہرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے اور آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کے ہمارے مہمانوں میں شعرہ کی تعداد زیادہ ہے اور اچھے اچھے شائر آپ حضرات کی خدمت میں تشریف فرما ہے جو اپنے نئے نئے اسلوب اور امدہ انداز میں آقا نامدار تعداد مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے تھوڑی دیر کے لئے میں آف حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں آف حضرات سے عز کرنی ہے جس ہستی کے تعلق سے اور جس ذات کی شان میں ناتی اکلام پیش کرنے کے لئے اور جس کی مدحو سرائی کرنے کے لئے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے یقیناً وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف و توصیب کی جائے اس کی مدحو سرائی کی جائے اس کائنات میں اس ہستی کی کوئی مثال اور کوئی نظیر موجود نہیں ہے اللہ رب العزت کے بعد وہی ہستی ہے جس کے اندر سارے کمالات اور ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں اور جو تمام آئیبوں سے مبرہ پاک اور صاف ہے جب اس ہستی کے اندر سارے کمالات اور ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ ہستی اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کی تعریف و توصیب کی جائے اور تعریف و توصیب کا یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نجانے کتنے لوگوں نے اور کن کن انداز میں آپ کی تعریف و توصیب کی لیکن کوئی یہ تعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے آپ کی مدہ سرائی کا حق پورا کر دیا آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کی تعریف کوئی مکمل کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کی سارے کمالات کو آپ کی ساری خوبیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کسی شاہر نے کیا ہی خوب کہا ہے کیا کر سکے بیان کوئی اس کی شان کو کیا کر سکے بیان کوئی اس کی شان کو قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو کسی نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور عرض کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کیجئے تو امی عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن کے اندر اللہ رب العزہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمُ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی میں رب اللسان ہے شاعروں نے اپنی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مقررین نے اپنی انداز میں خطیبوں نے اپنی انداز میں مصنفین نے اپنی انداز میں اور ہر ہر زبان کے اندر آپ کی تعریف توصیب کی گئی اور صرف یہی نہیں کہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے مامے والے نہیں آپ کی تعریف کی بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی تعریف کی غیر مسلموں نے بھی آپ کے شاعر میں مدہ سرائی کی کیوں؟ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہر ایک مجبور ہو جاتا ہے آپ کی مدہ سرائی کرنے پر لیکن سب تعریف کرنے والے تعریف کرنے کے بعد اپنی ہار مان جاتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل کر سکے کسی شاعر نے اپنی آجزی کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے ایک قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی روئے زمین کے اوپر جتنے درخت اور پیڑ پائے جاتے ہیں ان سب کو کار کر ان کے قلم بنا دیا جائے اور یہ جو سمندر اور دریا ہے ان کے پانیوں کو روشنی بنا دیا جائے اور پھر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیم لکھی جائے آپ کی سیرت کو لکھا جائے تو یہ سارے درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ایمان والوں کے اوپر بہت بارا احسان فرمایا اللہ اللہ نے انسانوں کو بہت بڑی بڑی اور بے شمار نعمتیں دی ہیں اور انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نمازا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ تَعُتُوا نِمَتُوا نِمَتَ اللَّهِ لَا دُحْسُوا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے لیکن تمام نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے نعمت دے کر یہ احسان نہیں جتلایا لیکن اللہ نے ہم ایمان والوں کو ایک نعمت ایسی تھی جو ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے اور اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے احسان جتلاتے ہو فرمایا لَتَقْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْذَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ان میں ایک رسول بھیج کر رسول کا بھیجنا یہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے اس لیے کہ اگر رسول نہ دے تو انسانوں کو خدا کا پتہ نہ چلتا انسان کو صحیح راستہ نہ چلتا معلوم ہوتا انسان نعم کا انسان ہوتا لیکن در حقیقت وہ حیمانی جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ذرا آپ غور کیجئے اور تصور کیجئے اس زمانے کا جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کی صیرت بیان کرنے والے آپ کی صیرت لکھنے والے بڑی تفسیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس وقت انسانوں کے اندر سے انسانیت مٹ چکی تھی انسان صرف نعم کا انسان رہ گیا تھا اس کے اندر سے انسانیت بلکل ختم ہو گئی تھی جانوروں سے بہت ترز زندگیوں گزار رہتے نہ ان کو اللہ کا پتہ تھا نہ صحیح راستے کا پتہ تھا اور کون ایسی برائی تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو کون ایسی خرابی تھی جو ان کے معاشرے میں موجود نہ تھی ساری خرابیاں اور ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی ان حیوانوں سے پتہ زندگی گزار رہتے ہیں ایسے ماحول کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ہے اور آپ کے بھیجنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانے کا نام ہی جاہلیت کا زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ تھا کہ لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے اپنی پیدائش کے محصد کو بھولے ہوئے تھے جنت کے راتے کو بھولے ہوئے تھے بلکل جاہل اور گمار تھے اور ہیوانوں جیسی زندگی گزار رہے تھے اپنی ننی ننی بچیوں کو اپنی ہاتھوں سے زندگی دفن کر دیا کرتے تھے بھائی بھائی میں دشپنی ہو جاتی تھی تو کئی کئی نصروں تک چلتی تھی نہ بیٹے کے دل میں ماں باپ کے احترام تھا نہ ماں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اور حزمت تھی رشتہ ناطی کا کوئی وجود نہیں تھا لوگ پیاروں محبت سے بھاگ گئے تھے ایک دوسرے سے نفرہ لڑائی اور جھگلے پڑامتہ رہتے تھے اور جب ان کے اندر لڑائی چل دیتی تو یہ لڑائی ایک مہینہ ایک سال نہیں کئی کئی نصروں تک لڑائی جاری رہتی تھی اور لڑائی بھی کس بات پر اگر ایک شخص نے اپنے جانور اپنے اوٹ کے پانی پینے کے لئے کوئی گھاٹ بڑا رکھا ہے اس کے گھاٹ پر اگر کسی دوسرے نے آکر اپنے جانور کو پانی پھلا دیا تو اس برابر کہ میرے گھاٹ پر تم نے اپنے جانور کو پانی کیوں پھلایا اس بات پر اور معمولی سے بات پر جب لڑائی شروع ہوتی تو نسلوں تک لڑائی چلی جاتی تھی اس زمانے کو جاہیت کے زمانہ کہا گیا اس وقت کی لوگوں کو جوہلہ کہا گیا جوہلائے عرب بہت مشہور ہیں جوہلائے مکہ بہت مشہور ہیں وہ بلکل انسانیت سے بلکل ہٹ چکے تھے لیکن جب اس معاشرے کے اندر اس ماہر اور اس سماج کے اندر اللہ نے اپنے پرغمبر کو بھیجا اور پرغمبر نے اللہ کے فرامین لوگوں کو بتلائے دین کی تعلیم دی اسلامی تعلیمات ان کو بتلائیا اور زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جو اللہ نے اپنے پرغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا جب آپ نے وہ تعلیمات لوگوں کو سنائی اور لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے دین اسلام کے نتاخل ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے پر چلے اور اللہ کو پہچانا تو پھر بلکل کایا پلٹ گئی زمانہ بلکل بدل گیا وہی لوگ جو پہلے جوہلائے عرب کہہ جاتے تھے گمار کہہ جاتے تھے ان کی جب زندگی بدلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جب ان کے اندر انقلاب آیا ہے تو وہ اس زمین کے بلکہ قیامت پہ آنے والے ساری انسانیت کے سردار اور رہنمہ بن گئے ان کو صحابے کرام کا لقم مل گیا اللہ تعالی نے دنیا ہی کے اندر ان کو سرٹیفیکر دے دی کہ رضی اللہ عنہم وہ رضی اللہ عنہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہیں اور جو اللہ سے راضی ہیں دنیا ہی کے اندر کو یہ خوشکبری سنا دی گئی یہ تمرہ دے دیا گیا کہ اب تم سے اللہ راضی ہے تو ان کو یہ عزاز کم ملا یہ تحفہ کم ملا یہ سرٹیفیکر کم ملا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا آپ کے لعوے دل کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہو گئے ہیں ان کے اندر اور عرب کے اندر جو انقلاب برپا ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی اور عشق اور محبت اس درجے کی کی قیامت تک کو اس کی مثال پیشن نہیں کر سکتا ہے آج ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں اسی نبی کے امتی ہیں اسی نبی کا کرمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہماری زندگی پھر اسی جانب چلی گئی جس جانب اس وقت لوگوں کی زندگیاں تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی نتشیب لائے تھی آج ہم بھی اپنے سماج پر نظر ڈالیں اپنے معاشرے میں غور کریں اور دیکھیں کہ کون سے پرائی اور بیماری ہے جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو ایک مسلمان وہ جھوٹ بولتا ہے ایک مسلمان وہ رشوت کھاتا ہے ایک مسلمان وہ سوت کھاتا ہے ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ گداری کرتا ہے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے ایک مسلمان شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے بڑے بڑے گناہ جس کو مٹھانے کے لئے پیار یہاں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے نتشریب آئے تھے آج انہی کے نام لے وہاں ان بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم امتی ہیں نبی کے نبی کو امتی جو نبی کا سچا امتی ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جو نبی کا سچا امتی ہوگا وہ کبھی کسی کتاب غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا آج ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم نبی کو امتی ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار ایسے بن چکے ہیں کہ ہم خود نبی کے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ہم اپنے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام آیا عرب کے اندر لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا لیکن ذرا ہم غور کریں یہ اعتراض کرنے والے تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا زبردست پھیلایا گیا لیکن حقیقت ہی ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا مسلمانوں کے اخلاق سے مسلمانوں کی کردار سے مسلمانوں کی سچائی سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے مسلمانوں کی دیانداری اور ایمانداری سے جب مسلمان سچے تھے لوگ ان کی سچائی کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے مسلمان ایماندار تھے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائے کرتے تھے مسلمان نگاہ کی پاکیزہ پاکیزہ نگاہ والے تھے ان کی نگاہ کی پاکیزہ کی دیکھتے ہوئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائے کرتے تھے لیکن آج ہم اسلام کو پھیلنے کا سبب بننے کے بجائے ہم اسلام کو مٹانے کے سبب پیدا کر لیں پہلے لوگ مسلمانوں کے دیکھ کر اسلام کی تعریف کرتے تھے لیکن آج لوگ مسلمانوں کے دیکھ کر اسلام کی خلاف اسلام کی خلاف اور اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو اسلام سے دور ہے جن کو اسلام سے کوئی قربت حاصل نہیں ہے وہ اسلام کو سمجھنے کے لئے قرآن نہیں پڑتے ہیں وہ اسلام کو سمجھنے کے لئے حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں وہ اسلام کو سمجھنے کے لئے دینی کتابیں نہیں پڑتے ہیں وہ اسلام سمجھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر وہ اسلام کا پتہ لگاتے ہیں اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں ہمارے کردار اچھے ہیں تو دیکھنے والا ہماری بھی تعریف کرتا ہے ہمارے مذہب کی بھی تعریف کرتا ہے لیکن اگر اخلاق ہمارے غلط ہیں کردار ہمارے غلط ہیں ہمارا برتاؤ اور ہمارا سلوک غلط ہے تو لوگ ہماری بھی بھرائی کرتے ہیں ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی بھی بھرائی کرتے ہیں اس لئے ہم جب نبی کا امدی ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں جس کی وجہ سے ہماری بھی تعریف ہو ہمارے پیغمبر کی بھی تعریف ہو اور ہمارے دین اور مذہب کی بھی تعریف ہو اور جیسے پہلے ہمارے اخلاق سے اسلام پھیلاتا آج بھی اسلام ہمارے اخلاق سے اسی طرح پھیلے گا آج لوگ ہمارے اخلاق اور ہماری شگل و صورت کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کیا اسلام یہی ہے اسلام کے اندر داری رکھنے کو پر کتنا زور دیا گیا ہے داری کا دارے پر کتنی تعقیدیں اور کتنی وعیدیں آئی ہیں لیکن ہاتھ کا عام مسلمان اور مسلمانوں کی بڑی تعداد داری نہیں رکھتی ہے جب داری نہیں رکھتی ہے کوئی معاملہ آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر داری کی کوئی اہمیت ہو دی ہے تو سارے مسلمان داری والے ہوتے مسلمانوں کی اکثریت بے داری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو داری کی اہمیت کو گھروں کی نظر میں ہم نے کرا دیا اگر ہمارے ہر مسلمان کے چہرے کو پر داری ہوتی تو داری کی عظمت اور داری کی فضیلت لوگوں کے دلوں کے اندر ہم خود بٹھا دیتے ہیں لیکن آج ہم نے اپنے اخلاق سے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کر دیا اسلامی اعمال کی اہمیت اس کی فضیلت کو ہم نے کم کر دیا اس لئے آج کی اس پروگرام سے آپ سمر لے کر کے جائے یہ پیادام لے کر کے اٹھیں کہ ہم نبی کے امتی سچی امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے اپنے اعمال کو درست کریں گے اپنے اخلاق کو درست کریں گے اپنے کردار کو درست کریں گے یہ اسلام ایسا دین ہے ایسا مذہب ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے لیکن آج ہم ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم جتنے بھی عمال کرتے ہیں اسلامی طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں جیسا ایک گھر مسلم کرتا ہے وہ ایسا ہم بھی کرتے ہیں آج ہم ہمارا نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن ہمارے عمال اور ہمارے اخلاق اسلامی نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کریں اسلامی عمال پیدا کریں جس کے وجہ سے دنیا کے اندر بھی ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہم سرخروع اور کامیاب ہوں انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوانان الحب دلہ رب العالمين